موسیقی پس جناب باری تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی مٹاتا ہے اللہ اور ثابت رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب خلاصہ یہ ہے کہ اگر چاہوں تو مٹا دوں یا رکھوں اس کے پاس عمل کتاب ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ اللہ تعالی جو چیزیں مقدر کرتے ہیں ہرگز ان میں تغریوں تبل نہیں ہوگا مگر چار چیزیں رزق موت سعادت شفاوت پھر اس مرواریت کو حکم ہوا یعنی اے مرواریت پھیل جا جیسا کہ اللہ نے فرمایا کشادہ ہوئی کرسی اس کی برابر ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے اور نام اس کا کرسی ہوا پھر اسی وقت نیچے کرسی کے ایک دانہ یاکود کا پیدا ہوا بعضوں نے کہا کہ وہ دانہ مرواریت کا تھا بلندی اس کی پانچ سو برس کی راہ ہے اور چوڑائی بھی اس قدر تھی جب اس کی طرف دیکھا عز و جل شانہ نے حیبت سے وہ دانہ خود پانی ہو گیا اور بعد اس کے سبانور جنوب شمال ان چار سمتوں کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم ہر چار گوشہ پر اس پانی کی موج مار کر کف نکالو اور ویسا ہی کیا بعد قدرتِ الٰہی سے آگ پیدا ہوا اس پانی پر پڑ گیا اور اس سے دھویں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کے ہوا ہوا میں مولک ہو گیا اور اسی دھویں کو حقِ تعالیٰ نے ساتھ پارے کر کے ایک پارہ سے پانی اور ایک پارے سے تامبہ اور ایک پارے سے لوہا اور ایک پارے سے چاندی اور ایک پارے سے مروارید اور ایک پارے سے یاکود سرخ پیدا کیا اور ایک پارے سے آسمان اول اور ایک پارے سے تامبہ کا دوسرا آسمان اور ایک پارے سے لوہے کا تیسرا آسمان اور ایک پارے سے چاندی کا چوتھا آسمان اور ایک پارے سے سونے کا پانچوہ آسمان اور ایک پارے سے مروارید سے چھٹا آسمان اور ایک پارے سے یاکود سرخ سے ساتوہ آسمان بنایا اور فاصلہ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے پانچ سو برس کی راہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اس کفے آپ سے پشت خاک سرخ پیدا کیا اسی جگہ پر کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کو حکم ہوا کہ چار گوشائے اس پشت خاک کے پھیلا دو انہوں نے ویسا ہی کیا اور یہ زمین اسی پشت خاک سے پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے زمین کو دو دن میں اور روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک روز احوال زمین کے دیاف کرنے کے واسطے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس چیز سے بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفے آپ سے پھر پوچھا کہ وہ کف کس سے پیدا ہوا فرمایا پانی کی موج سے پھر سوال کیا موج کس سے نکلی فرمایا پانی سے پوچھا وہ پانی کس سے نکلا فرمایا ایک دانہ مرواریت سے کہا مرواریت کس سے ہے فرمایا تاریکی سے پھر سوال کیا یا رسول اللہ زمین کو قرار کس سے ہے فرمایا وہ کاف سے کہا کو وہ کاف جس کس نے بنایا مرد سب سے اور آسمان کی سبزی اسی کے پرتوں سے کہا یا رسول اللہ اور بلندیے کوہ کاف کس قدر ہے فرمایا پانچ سو برس کی راہ اور گردہ گردہ کس قدر ہے فرمایا دو ہزار برس کی راہ اور اس پارے کاف کے کیا چیز ہے فرمایا سات زمینیں ہیں چاندی کی اور بعد اس کے کیا ہے فرمایا ستر ہزار علم ہیں اور نیچے ہر علم کے ستر ہزار فرشتے ہیں کہ آدم اس تذبیر سے پیدا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا صداقت یا رسول اللہ اور اس طرف کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ازدہہ درازی اس کی دو ہزار برس کی راہ ہے اور یہ سارے عالم اس حلقے میں ہیں کہا صدقت یا رسول اللہ ساتھویں زمین پر کون ہے فرمایا فرشتے سب اور چھٹی زمین پر شیطان اور فرزندان شیطان اور پانچویں زمین پر وہ سب اور چوتھی زمین پر سام اور تیسری پر جانور ان گزن اور دوسری زمین پر پریان آسیب اور پہلی زمین پر سب آدمی صدقت یا رسول اللہ اور نیچے ساتھویں زمین کے کیا چیز ہے فرمایا ایک گائے ہیں ایسی کہ اس کے چار سنگ ہیں اور اس کے ایک سنگ سے دوسرے سنگ کا فاصلہ پانچ سو برس کی راہ ہے اور یہ سات طبق زمین اس کے دو سنگوں کے درمیان ہے پھر پوچھا کہ وہ گائیں کس پر کھڑی ہیں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مچھلی کی مہر پشت پر اور وہ مچھلی پانی ہے پانی پر ہے اور امی کے گہرائی اس پانی کی چارس برس کی راہ ہے اور وہ پانی ہوا پر ہے اور ہوا تاریخی دوزخ پر اور دوزخ کی ایک سنگ اسمان اور دوسرے سنگ اسمان سر پر ایک فرشتے کے اور تاریخی پر وہ ہوا پر کھڑا ہے اور ہوا قدرت خدا سے معلق ہے اور قدرت کی اس بے پائیاں ہے بے پائیاں اور ذات و صفات اس کی منزہ نقصانوں اور زوال سے کہا سچ ہے یا رسول اللہ نوایت کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ہر اسمان پر حق تعالی نے خود ایک نور پیدا کیا ہے اس نور سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے اور حکم ان پر تذبیع تحلیل اور تقدیس تازیم کرنے کا ہے اگر اس سے ایک لحظہ غافل رہیں تو فیل فور تجلیے خدا جلہ شانوں کے جل بھن کر خاک ہو جائیں اور ان میں بازوں کی شکل گائیں کی ہے اور باز کی صورت ساپ کی اور باز کی شکل گذہ کی اور باز کی نفس بدن اوپر برف کا اور آدھا نیچے کا آگ ہے اور یہ سب کے سب جیتے ہیں اپنے رب کی تذبیع پڑھتے ہیں میں تذبیع پڑھتا ہوں اس اللہ کی جس نے ہمیں ترقیب دی اور آگ سے نہ برف آگ کو بجا دیتی ہے نہ آگ برف کو پگلاتی ہے اور یہ سب کے سب کوئی قیام میں ہے اور کوئی رکو میں اور کوئی سجود اور کوئی قدود میں قیامت تک اور قیامت کے دن سب کوئی عذر خواہی کریں گے اور پھر کہیں گے اے پروردگار ہمارے ہم نے نہیں پرسشت کی تیری جو حق پرسشت تیری ہے اور بعد اس کے خالق نے یہ سات دن پیدا کر کے روز یک شمبہ کو حملانِ عرش کو بنایا اور دو شمبہ کو ساتے طبق اور آسمان سے شمبہ کو ساتے طبق زمین اور چہار شمبہ کو تاری کی پن شمبہ کو معنف زمین اور جو اس میں ہیں اور جمعے کے دن آفتاب اور مہتاب اور سب ستاروں کو اور ساتوں آسمان کو حرکت میں لائیا اور ساتویں روز تمام جہان سے فراغت کی جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو جو بیچ اس کے ہیں پیدا کیا اور ایسا بڑا وہ دن ہے ایک دن تمہارے رب کے یہاں کے ہزار برس کے برابر ہیں اس دنیا کے برسوں سے جو تم گنتے ہو یعنی ہزار برس کا کام ایک دن میں کر سکتا ہے بس جان لو اللہ تعالیٰ میں قدرت ہے چند دن میں ہر دار مخلوقات کو یک ترفہ العین میں پیدا کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے حکمت کاملہ سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں تعجیل نہ کریں اور سبر کریں مصدق اس کے یعنی سبر کنجی ہے کشادگی ہے اور بعد اس کے تہتو سرا پیدا کیا اور تہتو سرا کا نام ہے زمینِ گل ترکا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرا ایک سبس پتھر کا نام ہے اور نیچے سرا کے دوزخ کو بنایا اس میں ایک سردار کا اس کو مالک کہتے ہیں اور دوزخ اس کے تابعے ہیں انیس فرشتہ پیدا کر کے ان کو مالک کے زیر حکم کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ کے اندر انیس فرشتے ہیں داہینی طرف ہر فرشتے کے ستر ہزار ہاتھ ہیں اور بائیں طرف ستر ہزار ہاتھ اور ہر ہاتھ میں ستر ہزار ہتیلی اور ہر ہتیلی پر ستر ہزار اونیان اور ہر اونی پر ایک ایک ازدہا قائم ہے اور ہر ایک ازدے کے سر پر ایک ایک سامپ دراز اس کی ستر ہزار برس کی راہ ہے اور ہر سامپ کے سر پر ایک بچھو اگر دوزخیوں کو ایک نیش مارے تو ہزار ستر ہزار برس تک درد سے ان کی لوٹیں اور فریادیں درازی کریں اور بائیں ہاتھ کی انگلی پر ایک ایک ستون آتش کا ہے اگر ایک ستون کو ہشر کے میدان میں ڈالا جائے اور تمام مخلوقات جن اور انس اسے ہلانا چاہیں تو ہرگز جگہ سے نہ ہلا سکیں اور ان فرشتوں پر حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ انہوں نے ارز کیا کہ خدایہ ہم بخوف آتش دوزخ میں نہیں جا سکتے تب رب العالمین کا حکم ہوا حضرت جبرائیل نے ایک خاتم بہشت سے لاکر پیشانی پر ان کی مہر ثابت کر دی اور ان پر خاتم پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ تاکہ آتش دوز زخ پر ان پر اثر نہ دوزخ قیامت تک دوزخ کے اندر رہیں گے اور جو مومن داغ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پیشانی اور دل میں رکھے گا مصداق اس کے نزدی وہ لوگ کے کیا لکھا گیا دلوں میں ان کے ایمان تو ہرگز علم آتش دوزخ ان کو نہ پہنچے گا اور دوزخ کے سات دروازے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے دوزخ کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ان میں ایک فرقہ بٹ رہا ہے طبقہ اول حجیم اور دوسرا جہنم اور تیسرا سکر چوتھا سعیر پانچوہ نفی چھٹا حاویہ ساتوہ حتمہ اور مروی ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام یہ آیت رسول خدا کے پاس لائے پھر ان کی جگہ آئے ناخلف کے انہوں نے قضا کی نماز اور کچھیں پڑے مزوں کے آگے ملے گی انہیں گمراہی اور اسی وقت ایک زلزلہ زمین اور پہاڑوں پر آیا اور اس کے ساتھ ایک آواز آئی کہ رنگ چہر مبارک کا متغیر ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آئی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سات ہزار برس کے آگے سے آدم کے ایک پتھر ستر ہزار من کا کنارے پر دوزخ کے پڑا ہوا تھا وہ پتھر پندرہ ہزار برس سے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے ابھی کار ختمہ میں جا پہنچا یہ آواز اسی کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جگہ کس کی ہے وہ بولے منافقوں کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منافق ہیں سب سے نیچے درجے میں آگ کے اور چھٹے درجے میں دوزخ کے مشرقین رہیں گے اور پانچویں درجے میں دوزخ میں بد پرست اور چوتھے درجے میں نوش اور تیسرے درجے میں ترسہ اور دوسرے درجے میں جمود اور اول درجے میں آسیان امت تمہاری کے رہیں جہاں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ لوگ کے مسلمان ہیں گناہگار جو یہودی اور سائیبی جو کے بد پرست سے ایک فرقہ ہے اور اند سارا اور مجوس اور جو شرک کرتے ہیں یہ چھے گروہ دوزخ میں رہیں گے اور دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک ستر برس کی راہ فید ہوئی پھر ہزار برس دہکائی گئی تو سیاہ ہوئی اور قیامت تک ویسی ہی سیاہ رہے گی جیسی اندھیری رات ہے اور ایک پارچہ سنگھ کے جس کی چوڑائی پانچ سو برس کی ہے دوزخ کے اوپر رکھا گیا ہے اور وہ قیامت تک رہے گا اور دوزخ کے فردوس آلہ کی ستر ہزار سنگھ اس کے ہیں زمین سخت گڑی ہوئی اس مچھلی کی پیٹ پر کھڑی ہیں اور گائیں نے ارادہ کیا کہ جنبش کرے اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو پیدا کر کے اس کے سامنے رکھا اور مچھر نے اس کی ناک میں کٹا اس گائیں نے درد سے لغزش کے بعد وہ مستقل ہوئی اب تک وہ مچھر اس کی ناک میں ہے کیامت تک وہ گائیں اس کے خوف کے مارے نہیں ہل سکتی اگر وہ لغزش کرے تو سارا عالم زیر ہو جائے اور شرع اس کی عبداللہ بن سلام کی قصے میں لکھی ہوئی ہے اور بعد اس کے اللہ نے رنگ کو پیدا کر گئے ہوا کو حکم دیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصہ کور زمین میں لے گئی پیچھے اس کے آتش پیدا کر گئے اس نے قوم جنات کو پیدا کیا جیسا کہ جناب الہی نے فرمایا ہے اور جنات کو بنایا ہم نے آگ کیلو سے اور جنات سے جہاں بھر گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قغمبر بھیجا نام ان کا یوسف تھا تاکہ ان کو شریعت بتلا دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کرے کہ انہوں نے ان کو نام آنا اور مار ڈالا اور زمین پر ظلم و فساد کرنے لگے تب حق تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا انہوں نے سب جنوں کو مار کر جہان حالی کر دیا